اس دن پشتاوہ ہوگا آج تیرے لئے کوئی موقع نہیں ہے قرآن کہتا ہے ظالم اپنے ہاتھ کاٹیں گے لیکن ہاتھ کاٹنا سے بھی کچھ نہیں ہوگا آج وقت ہے وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسہ میت و پھر کس کام کا بدکار تو پشتائیں گے پشتائیں گے بلکہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ اکبر کہ اہلِ جنت جنت میں جا کر پشتائیں گے انہیں کس بات کا پشتاوہ ہوگا کسی بات کا پشتاوہ نہیں ہوگا لیکن وہ لمحے جو اللہ کی یاد میں نہیں گزرے ہوں گے ان کا پشتاوہ ہوگا کاش وہ وقت بھی یادِ الٰہی میں گزار دیا ہوتا وہ بھی ذکرِ الٰہی میں گزار دیا ہوتا یار کام بھی چلتا رہتا زبان پر اللہ کا ذکر بھی جاری رہتا ہم سفر بھی کرتے رہتے درود بھی پڑتے رہتے ہم کام کاج میں بھی لگے رہتے تلاوتِ کلامِ مجید بھی جائی رہتی لیکن ہم تو نماز میں بھی حاضر نہ رہے نماز میں کھڑے ہو کر بھی کہیں اور رہے ہم تو تلاوت سنتے پہ تو خیال اور سوچیں کہیں اور گھومتی رہیں کاش کہ ہم کام میں بھی ذکر میں لگے ہوتے لیکن ہم ذکر میں بھی ذکر میں نہیں تھے تو پھر اس کو پشتاوا ہوگا اللہ اکبر وہ لمحے جو یادِ الٰہی کے بہر گزرے ان کا ڈاڑا پشتاوا ہوگا اس تن انسان ان عامال سے خبردار کیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے اور جو اپنی موت کے پیچھے چھوڑے تھے اس تن ساری چیزیں تشتہ زبام ہو جائیں گی اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا یہ عامال تُو نے آگے بھیجے تھے اور یہ بدیاں تُو نے پیچھے چھوڑی تھی یہ گناہ تُم نے پیچھے چھوڑے تھے اور یہ نیکیاں تُم نے پیچھے چھوڑی تھی یہ صدقہ جاری ہے چھوڑا تھا یہ اس کا صدقہ تجھے نصیب ہو رہا ہے یہ گناہ تُم نے چھوڑا تھا اور لوگ کرتے رہے اس کی تکلیف تجھے برداشت کرنا پڑے گی یہ برائی تُو نے آگے بھیجی تھی اس کی سزا کاٹنی پڑے گی یہ نیکی تُو نے آگے بھیجی تھی اس کی تجھے جزا نصیب ہو گی اس دن پھر انسان کو بتا دیا جائے گا بَلِ الْإنسانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِیرَ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے بلکہ انسان اپنے حوال نفس پر خود ہی آدھا ہوگا یہ تو اسے اتمام حجت کے لئے بتایا جائے گا لیکن اسے خود پتا ہوگا کہ میں کیا کر چکا ہوں میرے آگے عمل کیا ہے میرے پیچھے عمل کیا ہے انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اپنے عمل سے چھترا آگا ہوتا ہے اپنے نفس کو خود دھکا دے رہا ہو تو دے رہا ہو لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ جو میں نے نیکیاں کی ہیں وہ اللہ کی رضا کے لئے کی ہیں یا میں نے وہ اپنے نفس کی تسکین کے لئے کیا ریاکاری کے لئے کی تصنع کے لئے کی بناوٹ کے لئے کی داد وصول کرنے کے لئے دی کس لئے کی اس کو اپنی نیکیاں کا بھی پتا ہوتا ہے اور جو گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی اس کی نظر میں ہوتے ہیں تو اسے پتا ہوتا ہے بلیل انسان والا نفس ای بسیرہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو ہم اتمام حجت کے لیے کریں گے اس کو اگلا پشلہ سب بتا دیں گے لیکن انسان کو اپنے کیے کا اپنے عامال کا اپنی کرتوتوں کا اپنے اچھے عامال کا اپنے برے عامال کا خود ہی پتہ ہے وہ اپنے آپ پر خود آگاہ ہے اور اپنے حوالے نفس پر اچھی طرح باخبر ہے وَلَوْ أَلْقَ مَعَذِيرًا اللہ اکبر قیامت کے دن اگر وہ سارے عذر بھی لا کے پیش کرے کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا وَلَوْ أَلْقَ مَعَذِيرًا اور اگرچہ وہ اپنے تمام عذر پیش کرے گا لیکن اس کے باوجود اس کے عذر نہیں مانے جائیں آج کا عذر قابل قبول ہے آج کا پشتاوہ قابل قبول ہے آج ایک آنسو پشتاوے کا قابل قبول ہے گناہگار کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر اگر خوف خدا کی وجہ سے پانی نکل آتا ہے اللہ کے غصے کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دینے کے لئے کافی ہوتا ہے آج جو ہے وہ توبہ کرنا ماں قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اَتَّائِبُ مِنَ الزَّمْبِكَمَ اللَّا ظَمْبَ لَهُ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے اللہ سارے گناہ مٹا دیتا ہے لیکن آج آج وقت ہے لیکن کل وقت نہیں ہوگا کل بندہ کہے گا مالک مجھے ایک بار بھیج دے لیکن پھر نہیں ہوگا وَلَوْ أَلْقَ مَازِیْرَ یہاں تو سو بہانے بنا لیے جاتے ہیں لیکن اس لئے بہانہ بھی کوئی نہیں چلے گا انسان خود آگاہ ہوگا ایک ایک عمل کا حجم اس کے سامنے ہوگا ایک ایک پرے عمل کی تصویر سکرین کی طرح اس کے سامنے چل رہی ہوگی اور ہر چیز اس کے سامنے ہوگی دو چیرے اللہ تعالیٰ نے بین فرمائے ایک آخرت کو ماننے والے رسول اللہ کو ماننے والے نیک عمل کرنے والے ان کے چیرے طرح تازہ ہوں گے اور دوسرے منکرین کے چیرے یبوست زلت اور رسوائی کا شکار ہوں گے میں اور آپ اس مختصر سی زندگی میں جو ہمیں اللہ نے ودیت کی عطا کی یہ زندگی کو اس ڈھب سے اس طریقے سے گزاریں کہ جب کل قیامت کا دن ہو تو ہمارے چیرے دور سے ہی چمکتے دکھائیں اور اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے